بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم آج کا ہمارا سیمت کلاس کی ہسٹری کا لیکچر نمبر ساتھ ہے سیمت ہے اور اس میں ہم آج آپ سے بات کریں گے جو کہ شاہ جہان کے حوالے سے شہاب الدین محمد شاہ جہان یہ اس کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے اس پہ اس کا پارڈ ٹو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اور امید ہے کہ آپ نے ہمارا جو رشتہ لیکچر تھا شاہ جہان کے حوالے سے اس کے جو اہم نکات ہیں اور چیتا چیتا جو پوائنٹس تھے اس کو آپ نے غور سے سنا ہوگا اور اپنی کتاب میں بھی اس ٹاپک جو ہے دورلی دیکھا ہوگا اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لیکچر کو بھی سنتے ہیں اور ساتھ میں کتاب میں بھی اس کو پڑھتے ہیں اور تیسرا جو ہم نے آپ کے ذمہ کام لگا ہے کہ آپ نے اپنی نیت جو نوٹ بک ہے کاپی ہے اس پہ اس کو آپ نے لکھنا بھی ہے اچھے شفاف اور خوش خطی کے ساتھ جو ہے تو یہ بھی اس سے بہتری آتی ہے اور کافی آپ کو ٹاپک کے والے سے جو ہے چیزیں ذہن نشین ہو جاتی ہیں خوش خطی کی بات میرے ذہن میں آئی کہ ہمارے ہاں ہیں بقیدہ ہمارے ٹیچر ایک ہیں خطاب سید شبر حسین نکوی صاحب تو وہ بہت اچھا ملہب کرتے ہیں ان سے بھی کوشش کریں جو ہی آپ یہاں پہ آئیں گے کیونکہ سیون تھا آپ لوگ ابھی یہاں آ نہیں سکے باقی جتنی بھی ہماری ایٹ نائن کلاسز ہیں وہاں وہ ان کی بہت ہی اچھے اور بہتری نمداز میں جو ہے وہ ملہب رہنمائی کرتے ہیں ان سے آپ سیکھیں گے لیکن یہ کہ آپ خود بھی کوشش کریں خطاتی کے حوالے سے ملہب ہاتھ سیدھا رکھیں اور سیدھی لکھائی لکھنے کی کوشش کریں اردو کے حوالے سے اور اس کی گولائی ہے کچھ الفاظ کی جس طرح جیم ہے نون ہے اور اس پہ خوشکتی پہ بھی آپ توجہ دیں کیونکہ یہ بھی سپیشلی اردو میں اسلامیات ہے مطالعہ پاکستان ہے ان مضامین میں آپ کو اقزام میں اس کا بہت زیادہ فیدہ ہوتا ہے خوشکتی کا جو ہے خوبصورت لکھائی جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے اگزامینر کو بھی اور چیک کرنے والے کو مارک کرنے والے کو نمبر آپ کو اچھے ملتے ہیں تو آج کا ہمارا جو ہے شاہ جہان کے حول سے یہ دوسرا لیکچر ہے شاہ جہان آپ کو ہم نے بتایا کہ اکبر کا چہیٹا پوتا تھا جہانگیر کا بیٹا تھا اور پندہ سو بیان میں یہ لاہور میں پیدا ہوا اور اس نے پہلی شادی سولان سو دس میں کی پھر دوسری شادی اپنی چہیٹی اور جسے وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا سولان سو بارہ میں ممتاز محل سے کی اس کا اصل نام جو ہے ارجمن بانو تھا ارجمن بانو بیگم اس کو کہا جاتا تھا اور اسی کے نام پہ اسی کی محبت میں پھر جب وہ فوت ہوئی اس سے اس کے دو بیٹے بھی تھے ایک بیٹی جہاں آ رہا تھی تو اس سے اس کی محبت میں اس نے ایک یادگار جو ہے وہ تعمیر کی اور یہ آگرہ کے مقام پہ دہلی کے ساتھ ایک نیا شہر تھا جس کو اس نے بسایا تعمیر کی وہاں پہ بیس ہزار کے لگ بھگ جو ہے جو کاریگر تھے مزدور تھے اس وقت کے کارپینٹر تھے اور مہرین کو اس نے بلایا اور تاج محل کے نام سے اس نے وہاں پہ اس کا مقبرہ اس کی قبر بھی اسی میں ہے تو وہ تعمیر کی اور اس تاج محل کو جو کہ دنیا کے ساتھ جو عجوبے ہیں ساتھ بہترین دنیا کی عمارتیں ہیں ان میں سے ایک عمارت ہے پوری دنیا سے یہاں لوگ دیکھنے آتے ہیں اس محبت کی نشانی کو اور اس کے اندر اس نے جو اس کی خاص بات ہے وائٹ کلر کا جو سفید سنگ مرمر ہے وہ اس نے استعمال کیا اور یہ سفید جو سنگ مرمر ہے یہ اگر آپ میں سے کوئی یہاں جو فیصل ماسک ہے اسلامباد کے اندر جو کہ شاہ فیصل نے بنوائی تھی تو اس میں گزرتے ہوئے جو رہداری یہاں ہیں چلنے والی جگہ ہیں سیڈیوں پہ بھی اور اس سے نیچے بھی سین میں بھی تو اس میں آپ دیکھیں کہ سفید سنگ مرمر استعمال ہوا ہے تو چاہے وہ جون جولائے کی سخت تپتی دھوپ دپہر کی اس دوران بھی آپ اس کے پر اگر چلتے ہیں تو وہ آپ کو تھنڈا فیل ہوتا ہے گرم نہیں ہوتا تو یہ اس کی ایک خصوصیت ہے اور یہی تاج محل جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت چاند کی رات کو بلب کی طرح چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے اور جمنا کے کنارے یہ اس نے بنایا اور ایک شہکار تھا بیس سے بائیس سال لگے بیس سال اس کو پرابر بننے میں لگے دو سال مزید بھی جو اس کے کہہ لیں کہ جزوی کام تھے وہ چلتے رہے بیس ہزار لوگوں نے بیس سالوں میں اسے بنایا تب جا کے یہ ایک شہکار جو ہے برسگیر کے اندر بنا اور یہ شاہ جہان کے محبت کی اس کی بیوی کے ساتھ ایک یادگار ہے اور خود شاہ جہان نے بھی یہ وسیعت کی اپنی بیٹی سے کہ مجھے بھی اسی کے اندر دفنائے جائے اور جمنا کا جب پانی گزرتا ہے تو اس کو چھوٹا ہوا گزرتا ہے تاج محل کو اور دنیا جہان سے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ لوگ آتے ہیں یورپ سے بھی افریقہ سے بھی چائنہ سے بھی ایون دیگر غستی ایشیا کے لوگ بھی اپنے شاہ جہان کے اپنے اس وقت کی کیونکہ وہ ان علاقوں سے تھے تو اسی یادکار کو دیکھنے آتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت امارت ہے یہ سلسلہ محلوب آگے بڑھا اور دیگر حکومتی نظم و نسک میں بھی ہو شاہ جہان کافی مضبوط تھا امن کا اس کا حکومت کا دور تھا اور سلطنت بھی وسیع تھی پیسے کی ریل بیل بھی تھی اس حساب سے اس نے بہت سارے فن تعمیر پہ کام کیا ان میں یہ تاج محل اس کی سب سے ایک شاہکار ملعب کہہ لیں کہ امارت ہے اس کے ساتھ اس نے جو دہلی کا لال قلعہ ہے وہ اس نے تعمیر کیا اور اس لال قلعہ ایک اندر سپیشلی جو اس کی خاص بات ہے اس میں دیوان خاص اس نے تعمیر کیا اور دیوان عام اس نے تعمیر کیا اور اسی طرح ایک تخت جو ہے وہ بھی اس نے وہاں خوبصورت بنایا جو کہ سونے کا تخت ہے اور ایک کنوپی خوبصورت بنائی گئی ہے بارہ پر لرس پہ وہ مبنی ہے بہت سارے قیمتی لال اور موٹی سے وہ جوڑی ہوئی ہے بہت خوبصورت امارت ہے اسی طرح جو دیوان خاص اور دیوان عام ہے وہ سرخ سنگ مار مر سے اس نے تعمیر کیا پھر لاہور کے اندر شالہ مار باہ اس نے تعمیر کیا سولہ سو چالیس اکتالیس میں ملعب اس کے اوپر بھی کافی اس نے خرچہ کیا اور راوی سے دریائے راوی سے ایک نہر نکال کے اس دریائے نہر سے جو ہے وہ شالہ مار باہ کو سراب کیا جاتا اس کے دوران اس نے فواروں کی ایک بہترین سیٹنگ کی اس کا ایک لا جواب انداز سے اس نے اس کو بنایا اور تین حصوں پہ یہ ملعب پورشن ہے اس کے شالہ مار باہ کے اس میں اس نے بہت سارے جو درخت ہیں پھلدار درخت بھی لگائے عاموں کے بہت اچھے آج بھی درخت موجود ہیں اور اسی طرح دیگر خوبصورت پھولوں والے پھلدار درخت اس نے کابل کندھار سے بھی منگوائے اور اس باگ کا بھی بہت زیادہ ملعب اس کو شہرت ملی دنیا کے خوبصورت باگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور ملعب ان فواروں کے اندر جب وہ نہر سے پانی آتا تھا تو وہ فوارے اسی نہر کے پانی سے چلتے تھے اور وہ بادشاہ وہاں بیٹھ کے اس کا مزارہ بھی کرتا تھا بارہ دریاں بھی اس میں بنائی گئی ہیں اردگرد اس کے بڑی ایک دیوار ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ باگ ہے اور لوگ یہاں جاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اسی طرح ایک ملعب تھوڑا سا پہلو ہے جس پہ ہماری حکومت بھی اور ہمارے کہہ لیں کہ لوگ بھی متوجہ نہیں ہیں سفائی سترائی کا بات وہاں خیال نہیں رکھا جاتا اس طرح امارت وہ سیدھا ہوتی جا رہی ہے اور بارش سے یا دیگر ملوث سے اس کے اندر کافی مسائل آ رہے ہیں ورلڈ ہیریٹیج میں اس کو شالہ ماربا کو لیا گیا ہے جو ایک عالمی ورثہ ہوتا ہے تاریخی امارتوں کا اس میں لیکن ہم اس کا اس طرح سے خیال نہیں کر پا رہے ہیں یہ ایک تھوڑا افسوسناک پہل ہوئے اس پہ ہمیں اور ارباب اختیار کو عوام کو اور قومتی لوگوں کو اس پہ متوجہ ہونا چاہیے اسی طرح اس نے پھر ایک تھک تھک اندر جامعہ مسجد تعمیر کرائی اور اس کی جہاں آرہ بیٹی تھی اس نے آگرہ میں ایک مسجد بھی تعمیر کرائی اس کو بڑی وسیع مسجد ہے اور اس کے تین خوبصورت گمبت بھی ہیں اور اسی طرح شالہ ماربا کے علاوہ وہ ایک بڑی کھلی اور بہترین جو خوبصورت گمنے کی ایک کہہ لیں کے سیرگاہ ہے دنیا میں اس کا نور جہاں کا مقبرہ جو شاہ جہاں دور میں بنا شاہ درہ میں اس نے بنایا اور اسی طرح اسی میں اس کا والد بھی تھا دونوں پھر اسی میں ہی دفنائی گیا مسجد وزیر خان یہ شاہ جہاں نے اپنے دور میں تعمیر کرائی اپنے وزیر خان کے یاد میں بہت خوبصورت یہ مسجد ہے اس کے جو گمبت ہیں وہ ایک الگ سے اپنا منظر پیش کرتے ہیں پیچی کاری اور شیشے کا اس پہ کافی بہترین کام کیا گیا ہے ایرانی مطلب فن تعمیر کی سے مطلب ناکش و نگار اور اکاسی ہوتی ہے اور اسی طرح یہ سلسلہ تعمیر کے حال سے آگے بڑھا پھر جو ہے اس کے ہاں جو بچے تھے بیٹے تھے دارہ چار بچے دارہ شجا اور اورنگ زیب ان کے درمیان جو ہے پھر آپس میں بھائیوں میں لڑائی شروع ہوئی اور اس لڑائی میں سب سے جو پہلے لڑائی ہوئی وہ دارہ کیونکہ شاہ جہاں جو تھا وہ دارہ کو اپنا جانشین بنا چکا تھا اور بنانا بھی چاہتا تھا لیکن دارہ کہتے ہیں کہ کوئی اس میں اتنی زیادہ صلاحیت نہیں تھی تو پہلے دارہ اور شجا کے درمیان دورائی ہوئی تو اس میں شجا کو شکست ہوئی اور اورنگ زیب جو تھا اس وقت دکن میں تھا تو اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور اپنے بھائی جو اس کا چوتھا بھائی تھا مراد اس کو بھی پیغام بھیجا کہ جلد بازی نہ کرے ہم اپنی قوت کو مضبوط کرتے ہیں پھر ہم دارہ کو جا کے دیلی اور آگرہ سے نکالیں گے شکست دیں گے پھر ان کا مقابلہ دارہ اور اس کا مقابلہ ہوا اورنگ زیب کا پھر یہ سندھ اور اس کی طرف چلا گیا تو راستے میں پھر شاہ جہاں کا لیٹر ملا اس کو مراد کو کہ تم اورنگ زیب کو چھوڑ دو اور تمہیں ہم دیلی کا تخت دیں گے تو جب یہ لیٹر اورنگ زیب کے ہاتھ لگا تو اورنگ زیب نے اپنے بھائی مراد کو گوالیار کے قلعے میں کہتے ہیں کہ اس میں بند کر دیا اور اس نے پھر دیلی میں آکے اور آگرہ میں آکے اس کو شاہ جہاں کو بھی عمر قید دے دی اور آٹھ سال وہ وہاں پہ آگرہ کے قلعے میں نظر بند رہا لیکن اسی دوران شاہ جہاں نے اپنے بیٹے اورنگ زیب سے یہ درخواست کی کہ مجھے ایسی جگہ پہ رکھا جائے جہاں سے میں تاج محل کو دیکھ سکوں کیونکہ اس کی تاج محل کی وہ ایک یادگار تھی اس کی ممتاز بیگم جو ممتاز محل تھی اس کی بیوی اس کی وہاں پہ قبر تھی تو وہ وہاں سے اس کو دیکھتا رہا تھا تھا اس کی بیٹی جہاں آرہا اس کی خدمت کرتی تھی اس دوران اس کے چاروں بیٹے کرتی رہی لیکن باپ کو کوئی دیکھ نہ اس کی ست خبر نہ آیا اسی دوران پھر وہ سولہ سو چھاسٹ میں شاہ جہاں کا انتقال ہوا اور اس کی آخری خواہش کے مطابق وسیعت کے مطابق اسے بھی منتاز محل کے ساتھ تاج محل میں دفنایا گیا تو یہ شجاع پھر پہلے جو ہم نے بات کی ہے کہ شجاع اور دارہ میں دورائی ہوئی دارہ کو فتح ہوئی شجاع کو شکاست ہوئی پھر اور انگزیب اور مراد دونوں نے مل کے دارہ کو شکاست دی پھر شجاع نے دوبارہ اسکری قوت اپنی کٹھے کر کے اور انگزیب اور مراد سے لنے کی کوشش کی لیکن کرا کے منوان اکیلہ ہی وہ حکومت قابض ہو گیا اور اسی طرح اس کو بقیدہ اور انگزیب کو حکومت مل گی اور انگزیب عالمگیر کہلایا اس پہ پھر ہم آپ سے آٹھویں لیکچر میں بات کریں گے یہ ہمارا آپ کا سیمنٹ لیکچر تھا جو شاہ جہاں کے حوالے سے تھا اور اس دوران تھوڑا سا وستی ایشیا کی جو پالیسی تھی وہ ہم آپ بتا دیں کہ وستی ایشیا کیونکہ شاہ جہاں کے والدین اور موگلیہ سارے جو تھے وہ فرغانہ کے تھے اور وہاں سے آئے تھے تو وہ وہاں پہ دوبارہ اس نے کوشش کی کہ بدرکشا اور کندھار اس کو قبضہ کرے جہاں کا پیسہ جو ہے زائی ہوا اور اس پالیسی میں وہ کامیاب بھی نہ ہو احمد نگر کے یہ جو تھی سلسلہ تھا یہ تقریباً کوئی احمد نگر کا سولہ سو چھتیس میں وہاں کے جو حاکم تھے راجہ تھے اس کو انہوں نے اطاعت پر مجبور کیا اور بیجا پور کی اور گولکنڈا کی ریاستوں کو اپنے قبضے میں کیا اسی طرح جو میوار کا راجہ تھا اس کو اطاعت کرنے پہ انہوں نے مجبور کیا اور پھر جو ہے جو اس وقت کہلیں کہ پورتگیزی تھے ان کے بنگال میں قلعے کے اوپر اس کا محاصرہ کیے رکھا اور وہاں کافی سر پورتگیزی کو مارا گیا اور ان کو یہاں سے نکال بہر کیا گیا تو یہ بھی ان کے چند اہم جو فتوحات تھیں اور ان کے ملابور واقعات تھے جنگیہ والے سے یہ بھی اہم تھے تو یہ آج ہمارا سیونٹھ لیکچر اقتتام پذیر ہوا اور اس کے بعد ہم آپ سے ایتھ لیکچر میں ملیں گے اور انزیب علمگیر کے ساتھ جو ہے کہ اس کی بادشات اور اس کا ابتدائی زمدگی اور اس کے جو مہمات اور اس کا ہم بات کریں گے بہت شکریہ